گوشت کھانا گناہ ہے کیونکہ جانور کی جان لے کر گوشت تیار کیا جاتا ہے تو شراب پینا کیوں گناہ ہے جبکہ شراب کے اندر تو کوئی جان نہیں ہوتی اس طرح کا ایک سوال کیا ایک ہندو لڑکی نے اپنے پندت انیر الدوچاریہ سے اور اس کو لا جواب کر دیا تو ناظرین آئیے سوال و جواب کا یہ سیشن دیکھئے اور اس کے بعد آپ سنیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے ہندو کی کتابوں سے حوالہ دے کر وہ بتائیں گے شراب پینا اور گوشت کھانا کیسا ہے تو آپ سے گزارشیں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ کہتے ہیں دارو پینا پاپ ہے چکن کھانا پاپ ہے کیونکہ اس میں جان ہے دارو میں ایسی کونسی چیز ملی ہوتی ہے کی اس کو پینے سے پاپ ہو جاتا اگر آپ پی کے کچھ گلت کر رہے ہیں تو پھر گلت ہے لوجیکلی تو پھر پاپ کیوں اور اگر دارو میں نشا چکی ہوتا ہے پاپ الگ بس ہے ابھی میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو جب ہمارا دیش گولام تھا تو ایک انگریج نے پنڈج جی کی کنپٹی پر بندوق رکھی اور انگریج نے کہا پنڈج جی یہاں ہو تم بڑے پجاری ہو ہاں پجاری ہوں ہندو ہو ہاں آج میں تمہیں گولی ماروں گا پنڈج جی بولے کیوں مار ہوگے بولے آج چار چیزیں تمہارے سامنے ہیں انگریج نے چار چیزیں پنڈج جی کے سامنے رکھی پہلے پراہ استری لاکے رکھ دی تجھے آج اس کے سنگ رہنا ہے دوسرا مانس رکھ دی آج تجھے مانس کھانا ہے اور تیسرا دھیر سارا سونا رکھ دیا اتنا سونا تو روز بھیگ مانگتا ہے نا لے جا سونا اور چونتھی دارو رکھ دی شراب ان چاروں میں ایک چیز تجھے لینی پڑے گی نہیں لے گا تو گولی ماروں گا بول کیا لیتا ہے پنڈج جی بولے پراہی عورت تو میں نہیں دیکھ سکتا مار دو گولی مجھے پر میں پراہی استری میری ماں بہن میرے سنسکار ایسے ہیں کہ یہ میری ماں بہن اور بیٹی ہے یہ میں مر جاؤں گا پر چرطر میں داگ نہیں لگنے دوں گا تو یہ استری تو میں نہیں لے سکتا اب مانس بھی میرے دھرم کے خلاف ہے آپ گولی مار دو میں برامان ہوں میں مر جاؤں گا پر یہ دھرم نہیں چھوڑوں گا اور رہا یہ سونا سونا بھی نہیں لوں گا کیونکہ میں بھیگ اس لئے مانگ بے ایمانی کرتا تو بھیگ کیوں مانگتا میں ایمانداری سے بھیگ مانگ کے کھا سکتا ہوں بے ایمانی کا کروڑوں نہیں لے سکتا سونا بھی نہیں لوں گا ہاں پنڈی جی کو لگا یہ تو پانی ہے دارو شراب یہ تو پانی ہے پنڈی جی کو بیچاروں کو پتا نہیں تھا کہ دارو کا کیا مجھا ہے اب ان کو لگا یہ پانی ہے پییں گے نکل جائے گی پانی سمجھ کے پنڈی جی نے بولا کہ چلو گولی کنپٹی میں بندوق رکھا ہے پی لیتے ہیں ابھی نکل جائے گی سام تک پنڈی جی نے دارو پی اور جب دارو پی لی تو دارو جب پی تو نسہ چڑھا جب نسہ شراب کا شراب کا جب نسہ چڑھتا ہے تو انسان انسان نہیں رہ جاتا جیسے اس تریوں کو جس کو آپریشن ہوتا ہے نا تو ریڑ کی ہڈی میں ڈاکٹر ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے شون یہ ہو جاتی ہے وہ انگ کیا ہو جاتا ہے کوئی بھی آپریشن میں ڈاکٹر آپ کو شون نہیں کر دیتا ہے اسی طرح شراب آپ کے مستشک کو آپ کے سوچنے ویچارنے کی کھمتہ کو شون نہیں کر دیتی ہے مائنڈ کو شون نہیں کر دیتی ہے آپ یہ نرنے نہیں لے پاتے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اب پنڈی جی جب نسے میں جھومنے لگے تو وہ ششتری کو چھیڑنے لگے اے یہاں آجا نسے میں تو یہی تو پرسن تھا میرا گروہ جی کہ وہ نسے میں ایسا کر رہے ہیں تو غلط ہے اگر جو بولتے ہم جنڈلمن پیک پیتے ہم دو پیک پیتے اچھا یہ بتاؤ نسے میں کرنے لگے تو وہ نسہ آیا کہاں سے جہاں سے آیا وہی تو غلط ہے سارے فساد کی جڑ تو وہی ہے گروہ جی جب زیادہ پی لے رہے تو ایسا ہو رہا ہے جو کم پی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کم پینے سے ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں پانچ مہا پاپ گنائے ہیں ساستروں نے پانچ مہا پاپ ان میں سے ایک شراب ہے شراب کو مہا پاپ اس لیے کہا گیا ہے یہ بدھی بھرشت شراب پینے والی کی بدھی ساتھوک نہیں ہو سکتی آپ شراب پیئے پی جئے آپ شراب پینے والا بیقتی آدھیاتمک نہیں ہو سکتا جو ایسور سے کنیکٹیویٹی ہے جو ہم آدھیاتم جگت کی بات کرتے دیکھو آپ شراب پینے کے شراب لوگ کیوں پیتے ہیں شراب کون پیتا ہے سماج میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جیسے میں ساتھوک ہوں آپ ساتھوک ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں بھجن کروں بھگوان کا زیادہ ہائے ہائے نہیں شانت خوش بھگوان کے چنتنم ایک تو اس پرکار کا آدمی ہے بھگوان چنتنم ہے وہ زیادہ کھاتا بھی نہیں ایک آدمی کیسا ہے جو وسائب ہوگی ہے شراب شریر کو گرم کرتی ہیں شراب شریر کو گرمی پہنچاتی ہیں اور جو بھیکتی بھوگی ہوتا ہے جسے بھوگوں کو بھوگ نہ وہ لوگ شراب کا اپیوک کرتے ہیں اپنے بھوگوں کی چھمتہ کو بڑھانے کیلئے اب جسے بھوگ بھوگ نہ وہ تو اپنی چھمتہ بھوگوں کی بڑھائے اور شراب پیئے اسلام میں شراب کی ممانیت کیوں ہیں شراب اسلام میں حرام کیوں ہیں قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ مائدہ میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبی میں یا ایوہ اللہزین آمنو اے مومنو انم الخمر والمیصرو بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا خلنا والانذاب والازلامو پاسے پھکنا اور بد پرستی کرنا رشت من ملی شیطان یہ شیطان کی ہتکنڈے ہے شیطان کی ہتیار ہے فشتنی بلو لکم تفلیون آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلا پاسکو قرآن مجید میں خمر نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پروبز چپ نمبر بیس ورس نمبر ایک میں وائن از اموکر ہوایوہاں ہز ایٹ ایس ڈیسیوڈ جو شراب ہے وہ اکثر بھیکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بھیک جاتا ہے بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چپ نمبر پانچ ورس نمبر اٹھرہ میں بی نوٹ ڈرنکویت وائن آپ شراب مت پیو نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پیناہرہ میں ہندویزم میں بھی شراب پیناہرہ میں اگر آپ پڑھیں گے منوسمتی چپ نمبر نو ادھیہ نمبر نو ورس نمبر 235 اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص وہ انسان جو چوری کرتا ہے جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے یہ لوگ گناہرہے ہیں اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 235 منوسمتی چپ نمبر نائن ادھیہ نمبر نو ورس نمبر 238 کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں جو شراب پیتے ہیں آپ ان سے بات بھی مت کرو آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو اور ان کو دیش سے بے دخل کرو اور کئی شلوکازہ ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منا ہے شراب پینا منا ہے لکھا ہے منوسمتی میں چپ نمبر 11 ورس نمبر 94 منوسمتی چپ نمبر 11 ورس نمبر 55 منوسمتی چپ نمبر 9 ورس نمبر 225 منوسمتی چپ نمبر 7 ورس نمبر 47 to 50 اور رنگ ویج بک نمبر 8 عدیہ نمبر 2 شلوکہ نمبر 12 میں اور رگ ویج کتاب نمبر 8 عدیہ نمبر 21 اور شلوکہ نمبر 14 ان حوالات اقراب پڑھیں گے ان سارے حوالات میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں دماغ میں in the brain there is an inhibitory center inhibitory center کا مطلب یہ center آپ کو غلط کام کرنے سے رکھتا ہے مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لئے جانا ہے تو یہ center کہیں گا یہاں مت کرو بیتر خلا میں جاؤ ٹوائلٹ میں جاؤ جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو میں inibitory center کہیں گا کہ غلط بات مت کو تمیز کے ساتھ بات کرو جب آپ شراب پیتے ہیں یہ inibitory center is inibited یہ inibitory center کام نہیں کرتا ہے اسی لئے اقصر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دد ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیچھنے ہیں یہاں ناظرین انہیں بیتری center جو ڈاکٹس آپ بتا رہے ہیں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہی خود بتاتا ہے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کا انداز اچھا ہے برہ ہے تمیز سے بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں اور جب شراب پی جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک پردہ سا چھا جاتا ہے پھر تمیز نہیں رہتی کہ میں کس سے کیسی بات کر رہا ہوں تو پھر اس کے نقصانات آگے بھی مزید سنیں گے کیا ہوتے ہیں اور آج کی سٹائٹسکت یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاتکار ہوتے ہیں یہ امریکن سٹائٹسکس میں ہیں اکثر بلاتکار کرنے والا یا جس پہ بلاتکار ہوتا ہے دونوں میں سے ایک اکثر نشے کے حالت میں ہوتے ہیں آج کی امریکن سٹائٹسکت یہ کہتی ہے کہ آٹھ فیصد امریکن انسیس کرتے ہیں انسیس مطلب اپنے رشتے دار قریب رشتے دار کے ساتھ زنا یعنی ہر بارہ امریکن کو آپ ملیں گے امریکن سٹائٹسکت کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتے دار کے ساتھ زناک کیا ہے چاہے باپ بیٹی کے ساتھ بیٹا ماں کے ساتھ بھائی بین کے ساتھ اسے کہتے ہیں انسیسٹ اور یہ سٹائٹسکت کہتی ہے کہ اکثر یہ نشے کے حالات میں ہوتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے مجھے نشا نہیں آتا ہے سنتی Luca میرے اپنے آپ پہ حب رکھ سکتا ہوں نشے میں دوت ہونا حرام ہے لیکن میں شراب پینے اور ہوں ایک پیک فر مارتا ہوں بس اور میں اپنے آپ کو کنٹرل کر سکتا ہوں آپ جبھی بھی شرابی کو ملیں گے اور اس کا انٹیویو لیں گے کوئی بھی شرابی یہ نہیں کہیں گا کہ میں شراب پینے شروع کیا شرابی بننے کے لیے وہ ہمیشہ شراب پینے شروع کیا اور چند سال بعد ہو جاتا ہے الکوہلک اور جب آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی سوشل ڈرنکر سے ملو جو ایک سے زیادہ سال سے پیر آئے شرام اور اس کا انٹرویو لو اور اس سے پوچھو کہ کم از کم ایک بار تم نشے کی حالت میں تھے کہنے کم از کم ایک بار تو نشے کی حالت میں ہوگے اور اسے قبول کرنا پڑیں گا اور اس ایک بار جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس وقت اگر کچھ گلت کام کرتے ہیں اگر زنا کرتے ہیں اگر بلدکار کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکیں گے اسی رہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھائے اپنے ماجہ میں جلدہ نمبر چار چپٹر نمبر تیس حدیث نمبر تین تین سانت ایک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں شراب سارے غنا کی جڑ ہے it is the mother of all evils and it is the most evil of all evils مطلب سارے غنا کی سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے ماجہ میں جلدہ نمبر چار چپٹر نمبر تیس حدیث نمبر تین تین نو دو میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشا کرتی ہے وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے جیہاں ناظرین یہاں آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اگر تھوڑی پیتا ہوں تو مجھ پر نشا تو نہیں چڑھتا تو شراب پینا تو اس صورت میں حرام ہے کہ جب اس سے نشا ہو تو جب میں تھوڑی پیتا ہوں تو نشا نہیں ہوتا اس لیے میں جو پیتا ہوں وہ میری لیے حلال ہے تو آپ کو یہاں ایک حدیث مبارکہ سنائی دی جاری ہے کہ جو چیز نشا لائے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو ہر قسم کی حرام ہوتی ہے چلی آگے سنتے ہیں اور اللہ کی صورت فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر چار چپٹ نمبر تیس حدیث نمبر تین تین آنٹ زیرو میں تی داؤزن تین ایٹی میں اللہ سبحانہ و تعالی دفت قسم کے لوگوں پہ لانت فرماتا ہے وہ لوگ جو شراب کی قریب ہے وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں وہ لوگ جس کے لئے شراب بنائی جاتی ہے ڈسٹل کی جاتی ہے وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ جس کے لئے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے وہ لوگ جو شراب کو سوف کرتے ہیں وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں اور وہ لوگ جس کے لئے شراب خریدی جاتی ہے یہ سارے دس قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت فرماتے ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں اور آج سائنس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے ہے شراب شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دیسو فیگس کینسر آف دہیڈ این نیک کینسر آف دہ باور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس گندی غلیز چیز کے کتنے نقصانات ہیں جو آپ کو بیماریاں گنوا رہے ہیں اگر آپ انگلیوں پر گننا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے اتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں صرف شراب کی وجہ سے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھی ہے جو چیز انسان کی فطرت کو چینج کر دے انسان کی سوچ کو بدل دے اور انسان کی غیرت کو بھی ختم کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پہلے سی ہی حرام کی مہر لگا رکھی ہے چلیے آگے آپ ملاحظہ فرمائیے کتنے بیماریاں اور کتنے نقصانات ہوتے ہیں کینسر آف دی لیور شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسفہجائٹس گیسٹرٹائٹس پینکرٹائٹس ہیپٹائٹس شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو میوپتی ہائیپرٹینشن انجائنا آتھروسکلوسز ہارٹ اٹیک شراب پینے سے ہو سکتا ہے سٹروکس اپپلیکسی فٹس پیلیسس شراب پینے سے ہو سکتا ہے پریفل نیورپتی کارٹیکل ایٹروفی سیربل ایٹروفی کئی بیماریاں ہو سکتے شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلرم ٹرمنز شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسکو سنڈروم اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً پانچ دیس میں تقریر کر سکتا ہوں کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی انڈروکرینل ڈیزورڈرز ہو سکتے انڈروکرینل ڈیزورڈرز مثال کے طور پر ہائپر تھارڈیزم مکس ایڈیما شراب پینے سے ہو سکتے خون کی بیماریاں مایکروسٹک انیمیا ہو سکتا ہے زیس سنڈروم شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلے ڈیزورڈرز تھرومبو سائٹو پینیا اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریاکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں مثال کے طور پر میٹرون ڈیزورڈ جسے کہتے ہیں فلاجل اگر کوئی شراب ہی اسے لیتا ہے تو اس میں ریاکشن ہوتا ہے آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی ایمیونٹی جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی وہ طاقت کم ہو جاتی ہے اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشن ہوتے ہیں آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایمفیسیما پلمنولی ٹریبوکلوسز لنگ اپسس اکثر شرابی اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے اور اگر وہ اُلٹی کرتا ہے اور یہ اُلٹی اس کے پھیپڑے میں جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں اگر عورت پیتی ہے شراب اس کی بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے اور ایک اہن بیماری اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے ہو سکتا ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی سکن ڈیزارڈرز ہو سکتے کئی سکن ڈیزارڈرز اگر ایک انسان شراب پیتا ہے اسے ہو سکتا ہے الوپیسیا ہو سکتا ہے پیرونیکیا انگیلو سٹومٹائیٹس صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اس کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نہیں کر جائیں گے وقت کے تقاضے کے وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں جو میرے دوست کہتے ہیں میڈیکل دوست میڈیکل کلیگز آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکولزم یہ جو شراب ہے جو آدمی شرابی ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے الکولزم is not an addiction it is a disease جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے وہ ڈاکٹرز یہ نہیں کہتے اسے بری لط لگی ہے کہتے ہیں بیماری ہے تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلیویشن پہ ایڈویٹیز ہوتی ہے اس کا ایڈویٹیزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں میکزین میں ریڈیو میں اور ٹیلیویشن پہ یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسٹ آؤٹلیٹ ہے یہ ایک واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی لوگ ہائیووی پہ مر جاتے ہیں یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھڑ میں جھگڑا ہوتا ہے یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاؤز نہیں ہے یہ بیماری نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبی میں رشت سمی نملی شیطان یہ شیطان کے ہر کنڈے ہے فشتنی بللکم تفلی ہون آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلا پاسکو